منڈی بہاودین ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر فیصل سلیم اور ڈی پیو احمد مہیدین کی زیرہ صدارت بارہ ربیل اول کے انتظامات کی حوالے سے زلعی امن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر فیصل سلیم کا کہنا تھا کہ علماء کرام عوام میں ہم آنگی محبت و اخوت اور برداشت کو فروغ دے کر امن و سلامتی کی پیزا برقرار رکھنے میں اپنا قلیدی کردار ادا کریں منڈی بہاودین کے علماء کرام ہمیشہ محبت اور بھائیچارے کا پیغام دیتے ہیں یہی جذبہ ربیل اول کے دوران بروے کار لانے کی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ تمام مقاطب فکر کے علماء کرام مل کر اپنے اندر اتفاق اتحاد بھائیچارے کی پیزا کو قائم رکھیں اور برداشت اور رباداری کی مصمت سوچ کو فروغ دیں ہم سب نے مل کر زلع کے امن کو قائم رکھنا ہے ڈی پیو احمد محیدین کا کہنا تھا کہ بارہ ربیل اول کے موقع پر انتظامی امور کی امدہ تک میل سمیت فل پروف سیکیورٹی کے انتظامات مربوط انداز میں برقرار رکھنے کے لئے عراقین کمیٹی کی تجاویز و مشاورت کو اولین ترجیح دی جائے گی مختلف مقاطب فکر کے علماء کرام اور انجمن تاجران کے نمائندوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور بزارشات پیش کی ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی پیو نے مسائل کے حل اور تجاویز پر عمل کی یقین دہانی کروائی علماء کرام اور انجمن تاجران کے نمائندوں نے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتے ہوئے اس عظم کا اظہار کیا کہ ظلہ میں امن و امان کو فروغ دینے کے لئے ظلہ انتظامی کے ساتھ باہمی کوارڈینیشن کے ذریعے مصبت سرگرمیاں جاری رکھیں گے